مرزا غالب کے پاس سے آئے تھا جو مرزا غالب کہتے ہیں کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن کرزے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ ابھی حکومت نہیں بدلی تھی ابھی حکومت نہیں بدلی تھی انہوں نے کہا اس آرگڈار کی پولیسی ہم مفتا نہیں چلائیں مفتا نہیں آتے ہی سب سے پہلے کا تباہی ہو رہی ہے انہوں نے جالی جو روپیہ اوپر رکھا ہوا تو اس پولیسی کو چینج کیا خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس روپیہ گر گیا خاجہ صاحب صرف سات مہینے کے اندر دسمبر سے جولائی بائیس روپیہ روپیہ گر چکا تھا صرف سات مہینے کے اندر اس کے بعد سے تو روپیہ کی قدر میں استعقام آیا ہے شروع میں گرنے کے بعد پھر جناب پی ایس ڈی پی کی بات کی گئی تلے وہ زیادہ بڑی بات نہیں چھوٹی میں بتایا تھا ہوں کسی نے غلط نمبر دے دی ہے خاجہ صاحب کو ساڑھے سات سو ارب نہیں تھا چھے سو اکسٹ ارب روپیہ تھا پچھلے سال میں اس سال ابھی آتا ہوں میں آپ کو اصل تمہیں بات اس سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کہا جلدی جلدی جواب دے جاؤں کون باہر سے پیسہ لے کر آئے بڑا زبردست سوال ہے صاحب اور میں انڈورس کرتا ہوں خاجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو بلکل پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے دو ہزار چودہ دو ہزار پندرہ آماد کو شاید یاد ہو دو ہزار چودہ یا پندرہ کے اندر ڈالر بانڈ کیے گئے تھے باب اربان صاحب کا یاد ہے پانچ سال عوام پوچھتی رہی یار یہ بتا دو خدا کا واسطہ یہ ڈالر بانڈ خریدے کس نے پانچ سال جواب نہیں آیا بلکل میں انڈورس کرتا ہوں وہ بھی فیرس لے کے آجیں جنہوں نے اس وقت لیے ان کی بھی فیرس لے کر آجاتے دونوں کی فیرس سامنے رکھ لیتے کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو رضا باکر کو ای سی ایل پر ڈال دیں میرا تو ای سی ایل پر سے اعتماد ہی ختم ہو گیا اگر آپ اگر آپ خرید کر جالی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے ای سی ایل سے فرار ہو سکتے ہیں تو بیسے ای سی ایل پر ڈالنے کا فائدہ کیا پھر ایک اور انہوں نے بڑی خوصورت بات کی کہ زمین سے رشتہ اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ان میں میری بھی بات کی کہ جن کا زمین سے رشتہ ہے خاجر صاحب کا بھی زمین سے رشتہ ہے اور واقعی میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس لیے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپیل جو ہے وہ میرے جو بائیں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے بھی ہے اور میرے جو دائیں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائدادیں ملک سے بار ہوں جو بیمار پڑے تو ملک سے بار بھاگے اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں میں بھی نہیں فالو کروں گا آپ بھی نہ فالو کریں بہت ضروری زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے دورہ انصاف کی بات کی گئی دورہ انصاف کی بات کی گئی واقعی میں یہ سوال بڑا میلیڈ ہے اگر دورہ انصاف ہے تو بڑا ظلم ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے اگر وہی سپریم کورٹ امران خان کو بلاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ ایر تو پبلک آفیس اولڈر تو کبھی زندگی میں نہیں رہے ہو نہ تمہاری کوئی بڑی کمپنی ہے نہ تمہارے پاس کوئی بڑے بڑے اکاؤنٹس تھے لیکن آٹھ مہینے اس سے سوال پوچھتا رہتا ہے اچھا یہ بتاؤ جو تم بار پیسہ بار سے پاکستان لے کے آئے تھے پاکستان سے بار نہیں لے کے گئے تھے جو تم بار سے پاکستان پیسہ لے کے آئے تھے وہ کیسے لائے تھے کس اکاؤنٹس سے آئے تھا اچھا تمہارے پاس فلیٹ تک کب خریدا تھا انیس سو تیہتر میں انیس سو تراسی میں خریدا تھا انیس سو تراسی میں کیسے خریدا تھا اس کی رسیدے لا کے دو اپنے ٹیکس ریٹرن بتاؤ اس آدمی نے آٹھ مہینے جواب دیتا رہا آٹھ مہینے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صادق بھی ہے امین بھی ہے آپ آپ یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہیں وہ زرائے اور جب پہنچتے ہیں آپ سپریم کورٹ تو آپ بولتے ہیں وہ تو ایسی خالی کاغذتیں میں نے دے دیا آپ سیریس کی لیتے ہیں آپ وہاں کتری خط لیرانے شروع کر دیتے ہیں آپ سے ڈیر سال پاکستان اور سپریم کورٹ مجھے آخری دن یاد ہے ایک جد صاحب کا میں نام نہیں لوں گا میرے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور لیکن ان کی یہ دوستی سے ہی کوئی تعلق نہیں اس بات کا لیکن وہ بات مجھے بھی تک زائے انہوں نے آخری دن پوچھا کہ ہم آپ سے مہینوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب آپ کا کلائنٹ ہمیں ایک کاغذ تو دکھا دے جس سے آپ کا کیس پروو ہوتا ہے ایک کاغذ نہیں دے سکے سر یہ دورہ میار نہیں ہے یہ ایک ہی میار ہے جو سچ کی بات کرتا ہے جو سوال کا جواب سیدھا دیتا ہے اس کو سپریم کورٹ سادق اور امین کہتا ہے اور جو راہ فرار اختیار کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر گوڈ فادر سے تشبیح دیتا ہے دورہ میار کی بات نہیں ہے یہ ایک ہی میار ہے نیب بڑے علمی فیرس لنائی گئی ظاہر ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اگر کوئی بھی آنوریبل میمبر یہاں کا نیب کی زد میں آتا ہے جیل میں جاتا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے میرے کہاں میں بلے شاہ نے کہا تھا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا یہ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن سر میرے دو معصومانہ سوال ہے وسیم بدامی سے چڑھائیوہ جملہ معصومانہ میرے دو سوال ہے کیا نیب کا قانون جس کے تحت یہ ساری کاروائی کی جاری ہے کیا اس قانون کو بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ تھا یا یہ تمام قانون جو بنا ہوئے یہ اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کا بنائے ہوئے دوسرا معصومانہ سوال جو نیب کے ادارے کو چلا رہے ہیں کیا وہ عمران خان کا پوائنٹی ہے کیا وہ تحریک انصاف کا لگایا ہے وہ بندہ ہے یا اس طرح بیٹھے ہوئے وزیر اعظم اس وقت کے اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن کی پوائنٹی ہے قانون آپ کا ہے اس قانون کو نافذ کرنے والا آپ کا پوائنٹیٹ ہے اور الزام ڈالتے ہیں عمران خان کے اوپر اپنے عمال کا خود جواب میں عمران خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں ایک اور بڑی خصورت بات کی خاجہ صاحب نے جو اقتدار سے محبت کرتے ہیں وہ بدل ہو جاتے ہیں یہ بلکل صرف اقتدار نہیں جو پیسے سے محبت کرے گا جو اقتدار سے محبت کرے گا جو بھی کسی دنیاوی چیز سے محبت کرے گا وہ کمزور ہو جاتا ہے وہ بدل ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور اس کی بہترین مثال ہم نے دو سال دیکھی ٹی وی پہ انکر چلا چلا کے تھک گئے جو پروگرام میں جاتے تھے مسلم لیگ نون والوں کو ان کو وہی تقریریں سننی مٹتی تھی خواج آصف کیا کہہ رہے ہیں ان فلیٹس کے بارے میں ان کے بارے میں حسین نواز نے کیا کا ان کے بارے میں چودری نصار نے کیا کا اور پتہ نہیں کس کس لیڈر نے کیا کا ایک ایک بندہ گوائی دیتا ہے یہ فلیٹ میہ صاحب کے ہیں اور میہ صاحب اللہ علانیہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ان فلیٹس سے کوئی تعلق نہیں دو سال یہ چلتا رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا تو باقی میں اقتدار کی محبت جو ہے بزدل کر دیتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اور یہ تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی رستے میں نہیں آتا جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے اور وہی ہم نے دیکھا سر جو بجٹ پر تقریر کی گئی ہے اسی بجٹ کی تقریر کا جواب دے رہا ہوں میں کوئی انڈین اسمبلی کی سپیچ کا جواب بھی نہیں دے رہا جو باتیں کی گئی ہیں اس پنی باتوں کا جواب دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا بلکل تاریخی حقیقت ہے اسی لیے جب میہ صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی پہلے انہوں نے اپنے مرہوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو وہ سیونٹیز میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اور جب بالکل یہ آخر میں کیس فاز گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کی تو میرے بچوں کے احساسے ہیں واقعی میں بڑا یہ سنگدل ہوتا ہے اقتدار یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے انٹرویو دے دیں کی بات کی سر جنہوں نے سیاست میں اپنا مقامی انٹرویو دے کے بنایا ہو جنہوں نے اپنا سیاست کے اندر مقامی میجر و کرنل و برگیڈر کے دفتر باہر بیٹھ کے اور ان کے لیے پھل فروڈ لے جا کے بنایا ہو ان کو واقعی میں ہر شخص ایسی ہی لگتا ہے کہ وہ انٹرویو دے کے آیا ہے عمران خان پائیس سال کی سٹرگل کے بعد یہ در پہنچا ہے اس نے آپ کو ٹیک آن کیا ہے اس نے ہر پاکستان کے ہر پاکستان کے مافیا کو ٹیک آن کیا ہے اور پاکستان کی عوام کی طاقت پر اس اقدار میں پہنچا ہے بنامی بنامی وہ بھی آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ساری یار اپنی اپوائنٹمنٹس کا ملبا ہم پہ نہ ڈالو یار اچھا جی پھر بنامی بنامی کہتے ہیں جناب مجھے تو میں سپرائز ہو گیا کہیں پتہ نہیں کوئی میاں شباز شریف کے ساتھ کچھ تھوڑا شاید ٹینشن نہ چل رہی ہو سر ابھی ان کے نوکروں کے اکاؤنٹس میں سے اربوں روپے نکلیں اس کو بولتے ہیں بنامی یہ قانون کی ڈیفنیشن ہے بنامی کی تو واقعی میں بنامی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور جو بنامی کام کرتے ہیں اب وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مجرم بھی ہے پہلے یہ قانون نہیں تھا اب قانون کے مطابق مجرم ہے ایجوکیشن ہیلتھ کا بنگلہ دیش کا ذکر کیا میں آخر میں بڑا قوکلی صرف پانچ میں لوں گا میں ہائلائٹس بتاؤں گا آپ کو ہمارے اگلے سال کے منصوبوں کی اس کے اندر میں اس کا جواب دے دوں گا امپیریل کی سٹڈی صاحب مجھے ایک چیز پر بڑا اتراز ہے بہت ساری باتیں بیچے تنقید کی خواجہ صاحب نے یہ خواجہ صاحب کی دل کی آواز ہے ان کی سوچ ہے میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں یہ خواجہ صاحب کی سوچ ہے اور ان کو ایک حق بنتا ہے اور ایک آزاد شخص کے ہوتے ہوئے ان کی سوچ جو ہے وہ میں اس کا اترام کرتا ہوں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں اترام کرتا ہوں یہ جو پاکستان کی اندر ایک گورے کی زینی غلامی جو ہے نا امپیریل نے سٹڈی چھاپ دی اب وہ سب جو ہیں صبح سے لے کے شام تک سار ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے ہم زینی طور پر گورے کی غلامی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے اپنے پاکستانی سائنٹس ورلڈ کلاس ڈیٹا انیلیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس اپیڈیو مالجز فورکاس کرتے ہیں فورکاس ابھی تک بلکل محصر ثابت ہو رہی ہیں کنزروٹیو رکھے کرتے ہیں اس سے کم ہوتا ہے موسیقی اس سروے کے مطابق ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پچھلے تین مہینے کیا کیا ہے بیاسی فیصد پاکستان کے عوام نے کہا کہ عمران خان بلکل ٹھیک کر رہا ہے جس طریقے سے کرونا کی جنگ لڑا ہے بلینیرز وہ فلیڈ پاکستان کے بھاگ گئے عرب پتی جو ہیں وہ بھاگ گئے باقیوں کو تو پتہ نہیں ایک آج کل عرب پتی ضرور ہیں جو ہمیں کافی پیتے ہوئے اور چیل قدمی کرتے ہوئے لندن میں نظر آتے ہیں تو ان کو یقیناً واپس آنا چاہیے ان کے ملک میں مشکل حلات ہیں اس وقت ان کو یہاں ہونا چاہیے ایک میں معافی مان چاہتا ہوں میرے خواہی سے میرے بڑے بھائی کے بہت دوست بھی ہیں جی تو میں سیاسی مخالفت الگ لیکن ان کا ذاتی طور پر ایک اترام بھی ہے تو میں ایک انہوں نے بات کی دی جیسے میں میں ہنس پڑھا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا ہم نہیں گے جنوبی پنجاب خواجہ صاحب انیس سو ترہ سی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پینتی سال یا وفاق میں یہ صوبے میں اور کئی مقامات میں دونوں پہ آپ کی حکومت تھی انتظار کس بات کا تھا پینتی سال گزرنے کے بعد خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں ہم دیں گے انشاءاللہ دیں گے سر انشاءاللہ دیں گے سر آخری آخری تین چیزیں چھوٹی چھوٹی میں قوکلی کہہ دوں آخری تین چیزیں میں چھوٹی بول دوں اور اس کے بعد میں پانچ منٹ لوں گا صرف منصوبوں کے اوپر کراچی اور فیصلہ باد میں نے کہا کہ یہ بہت بہتری کی تھی بڑی منت کی اور کراچی اور فیصلہ باد کے عوام کے لیے بجلی بھی وہاں پر بہتر کی امن امان بھی وہاں پر لے کے آئے اور یہ سب کرنے کے بعد کراچی اور فیصلہ باد کے عوام کیا خیال رکھتے تھے ان کی کارکردگی کا اکیس میں سے چودہ سیٹیں کراچی نے تحریک انصاف کو دیں اور فیصلہ باد شہر کی آخری جناب دو چیزیں گیارہ ایپی پیز انہوں نے کہا سیم ٹرمز ان کنڈیشن پر شائن کی جو مسلم لیگ نیون کی حکومت کی پالیسی تھی کسی نے غلط یہ خبر پہنچائی ہے خواجہ صاحب جا کے چیک کر لیں جو اس حکومت میں رینیوبل کے معایدے تیہ ہو رہے ہیں یہ پچھلے سال کی اپروڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پر منصوبے ہونے تھے اس سے عادی سے بھی کم ہے اور کچھ ایک تہائی پہ ہیں اور آخری بات کٹے چوزے سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے کہ بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا چاند ہفتوں کے اندر کہ کٹے چوزوں سے تو شباز شریف صاحب اور اب پتی بن گئے تو اب تو ہم سب پاکستان کے امام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں سر میں بالکل سپیکر صاحب آپ کی بینگین روم دوہزار بیس اکیس سر جو ترقیاتی منصوبیں ہیں ان کی میں ہائلیٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھے سو پچاس سرب روپے کا جو پی ایس ڈی پی ایس اس کی کچھ ہائلیٹس میں آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ تعلیم اور صحت کی بات کی کی خواجہ صاحب نے تو ان کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ تعلیم اور سوشل سیکٹر جو ہیں جس میں سب سے بڑی دو شعبے جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہیں اس کا بجٹ پچھلے سال میں ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا مجموعی پی ایس ڈی پی کا انتیس فیصد تھا اس سال وہ اٹھتیس فیصد کر دیا گیا ہے تعلیم کے اوپر سر ہائر ایڈوکیشن ظاہر ہے نیچے تو ایڈوکیشن صوبوں کے پاس ہے ہائر ایڈوکیشن کی آپ کو اچھی خبر بتا دیں سپیکر صاحب اس سال جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہیں ایک سال کے اندر اور جو سیکنڈ ہائی ایس تھا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پچاس فیصد زیادہ اس سے پہلے اٹھارہ ارب روپے ایک سال میں سب سے زیادہ تھا ہے اس سال اٹھائیس ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کی ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اسی طریقے سے اور اگلے سال پچیس فیصد مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور اٹھائیس ارب سے بڑا کے پینتیس ارب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تو تعلیم بالکل میں ان کے ساتھ ہوں تعلیم کے اوپر پوری پوری توجہ یعنی دو سال کے اندر دگنی کر دیں گے ہائر ایڈوکیشن کی ڈیورپنٹ سپینڈنگ دوسری چیز سہت سر سہت کے ڈائریکٹ منصوبے جو ہیں وہ تو چالیس ارب چودہ ارب روپے کے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پچاس ارب روپے کے منصوبے رکھے ہیں میچنگ گرانٹ کے اوپر سوبوں سے تمام سوبوں سے بات ہوگی ہے سندھ کی ہیلتھ منسٹر سے بھی میری بات ہوگی ہے پنجاب کی ہیلتھ منسٹر سے کیپی کی ہیلتھ منسٹر سے اور بلوچستان کے چیف منسٹر سے انشاءاللہ تعالیٰ پچاس ارب روپے یہ سہت کا جو نظام جو اس وقت آپ کو کمزور نظر آرہا ہے یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کہ یہ اس میں بڑی سے تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تیس سال چالیس سال سے نگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے جس کی قیمت آپ کو اس وقت نظر آرہی ہے تو اگلے سال مجموعی طور پر سہت کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکس پر وفاقی حکومت پینسٹھ ارب روپے خرچ کرے گی یعنی کہ یہ پانچ گناہ زیادہ ہوگا اس اخراجات سے جو پچھلے سال تھے پانچ گناہ اضافہ سپیشل ایریا سر مجھے بہت خوشی ہے دل سے اس بات کی خوشی ہے مقسی صاحب ادھر بیٹھے ہیں زبیدہ جلال بیٹھے ہیں سب سے زیادہ الوکیشن فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر جن منصوبے کے اوپر ہو رہی ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں جی وہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان خصوصی طور پہ ایک سو ارب روپے رکھے گئے ہیں یہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کو سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا شہر ملک کو چلانے کے اندر قلیدی کے دار ادا کرنے والا شہر خصوصی توجہ کا حق دار ہے سب سے زیادہ پانی کا منصوبے کی پانی کی کمی ہے کے فور کے منصوبے کے لیے میکسمم جتنی میرے پاس لیگل لیمٹ تھی ہم نے وہ ڈال دی ہے سندھ حکومت کے پاس ٹیکنیکل کمیٹی کا پیسہ رپورٹ رکھی ہوئی ہے ہم میں نے اینی سی میٹنگ میں بھی اپیل کی تھی سندھ چیز منسٹر سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں نویت کمر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے بات کریں یہ بھی کراچی میں رہتے ہیں جتنی جالد سندھ حکومت سے ہمارے پاس ان کی فائنل ریکمینڈیشن آ جائے گی کے فور کے منصوبے کو انشاءاللہ تعلیٰ سندھ کے ساتھ مل کے شروع بھی کریں گے اور مکمل بھی کریں گے کیسی آر کراچی کا تیس سال پرانا ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کیونکہ سندھ حکومت اس پہ کاروائی نہیں کر رہی تھی وہ فاق کے پاس آ گیا ہے اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں اس کا پہلا فیش حامل کر دیا گیا ہے انشاءاللہ تعلیٰ کراچی کے اندر کیسی آر مکمل کر کے دکھائیں گے گرین لائن کا منصوبہ جو پہلے سے ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے گرین لائن کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پورے فنڈز رکھ دئیے گئے ہیں اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ گرین لائن مکمل ہو جائے گی کمبائنڈ ایفلونٹ ٹورٹمنٹ پرانچ سویج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر یہ سند گارمنٹ سے آئے تھا پروپوزل ہم نے اس کے لیے پیسے رکھیں وفاقی بجٹ کے اندر وہ پورا کریں گے سی پیک کے اوپر بات کی گئی کہ سی پیک کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اگلے سال سپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ ستتر عرب روپے سی پیک کے منصوبوں کا آگے بڑھانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ شیخ رشید کو جل سے اتیاب کرے بڑے دل سے جی وہ اس ایمل وان کے لیے محنت کرتے ہیں بار بار میرے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں چیک صاحب گھر پہ سن رہے ہوں گے ان کو بھی خوشی ہے مجھے بھی خوشی ہے ایمل وان حقیقت بننے جا رہا ہے اگلے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا یوب کچھلاک روڈ یارک یوب پھر ہماری برہان حکلا روڈ یہ جو بڑی سڑکیں ہیں سی پیک کی ان کے اوپر کام جاری رہے گا لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کی جائے گی اس سال جو ہے ہب چائنہ کا تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا پلانٹ اور انگرو تھر کا چھ سو ساٹھ میگا وارڈ کا پلانٹ دو ہزار میگا وارڈ کی نئے بجلی کے منصوبے سی پیک کے مکمل ہوئے ہیں اس کے علاوہ ٹپال الیکٹرک کا تین سو تیس میگا وارڈ کا فنانشل ٹوز ہوا ہے اور تھر کی بلوک ون کی سات اشاریہ آٹھ میلین ٹان کی مائننگ کے پروجیٹ کا فنانشل ٹوز ہوا ہے اور آخری چیز سی پیک کے اندر تین سپیشل اکنومک زون بکوز ہمیں سنت لگانی ہے لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں فیصل آباد رشقائی بوستان بلوچستان میں رشقائی خیبر پختونخواہ میں تین سپیشل اکنومک زونز کی منظوری دی گئی ہے اور ان کے اوپر فیزیکل کام شروع ہو چکا ہے تو یہ سی پیک کی پروگریس ہے جی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے بڑی جائز ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں موٹر وے کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن سکر ہیدر آباد کا پورشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے اندر پی 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 آتھارٹی جو بنی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں اس نے جو پہلا بڑا منصوبہ جس کی منظوری دی ہے دو سو چھ ارب روپے کا منصوبہ ہے وہ ہیدر آباد سے سکر کا موٹر وے ہے انشاءاللہ اس کے اوپر اس سال کام شروع جائے گا پچاس ارب روپے اس سال انشاءاللہ اس کے اوپر اخراجات بھی آ جائیں گے آخری چیز پانی اور پانی کے اندر کیوں ضروری ہے دو تہائی پاکستان زراد کے اوپر انحصار ہے اور زراد کی جو سانس لینا جو ہے وہ پانی پر منصر ہے بدقسمتی سے ہم نے اس کو نگلیٹ کیا ہے یہ جو ہے یہ نگلیٹ کا شکار رہا ہے آپ کو خوشی ہوگی اور میرے خیال میں سپیکر صاحب کیونکہ آپ کی بھی بڑی جدوجہد ہے جہاں پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں آپ کو فخر بھی ہوگا یہ سن کے کہ امران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تین بڑے ہائیڈل پروجیکٹ ایک وقت میں اس وقت کام ہو رہا ہے ان کے اوپر یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا دیامیر باشا ڈیم مومن ڈیم دسو ڈیم مجموعی طور پر سات ہزار چار سو ساٹھ میگا ووٹ بجلی کی کپیسلی سات ہزار چار سو ساٹھ یہ تاخذوں کے اوپر تو کوئی سو سو دفعہ ہو چکے ہیں گراؤنڈ پر کام پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر پانی کی ضرورت بھی ہے اور میرے خیال میں اور بلوچستان کے جتنے ہمارے ریپریزنٹریز بھی یہاں بیٹھے میں ان کو پتائے بہت بڑا پوٹینچل بھی ہے وہاں پہ اگر ہم نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے ان کو عامدلی دنانی ہے زراعت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے لیکن پانی کی کمی ہے اس لیے کچھے کنال کا جو آگے ڈیولپمنٹ والا جو فیز ہے جی وہ اس کے اندر شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا اور دو پرانے ڈیم جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے نولان ڈیم اور وندر ڈیم جو ہے وہ دونوں ان کی اپروول ہوئی ہے وہ دونوں پہ انشاءاللہ کام شروع ہوگا اور سال کے درمیان کوشش کریں گے ان کی الوکیشن بھی بڑھائیں فنڈنگ بھی ان کی بڑھائیں سندھ میں کوٹری کے ڈاؤن سٹریم جو لوگ جانتے ہیں نوید کمر صاحب بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں سی وارٹر انکروچمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ فریش وارٹر کی کمی ہوتی ہے کئی سالوں کے اندر ڈاؤن سٹریم آف کوٹری براج سندھ براج بنانے کا منصوبہ ہے اس کی فیزبلیٹی کے پیسے شامل کر دیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ فیزبلیٹی مکمل ہوگی اور یہ منصوبہ جو سندھ کی کوسٹل بیل کے لیے خاص طور پر انتہائی ضروری ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور آخری منصوبہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے عوام کیجی یہ حق ہے کہ ان کو بھی اپنا عرصہ کا جو پانی کا وارٹر ایکارڈ کے مطابق پورا ہے شیر وہ پورا ملے شکفتہ جوانی صاحبہ آپ محترمہ آپ اتنی زور زور سے نعرے لگا رہی ہیں بغیر مائک کے آپ کے آواز پورے ہال میں گونج رہی ہیں آپ سبر سے سنیں سبر سے سنیں پلیز سبر سے سنیں جی سبر سے سنیں آپ بلکل شکریہ سپیکر صاحب لیکن شکفتہ جوانی کا وہ کہتے ہیں نمک حلالی کرنی چاہیے انہوں نے ہمیں بہت اچھا یہ نیز کیا ہے وہ نوز کیفیٹریہ کے اندر بہت ہمارا خیال رکھتی تھی تو ان کی کوئی بات نہیں سر چشمہ رائٹ بینک کنال کا پروجیکٹ ڈیائے خان کے اندر زمین موجود ہے خیبر پختونخواہ کے عوام کا حق ہے انشاءاللہ تعالی وہ بہت عرصے سے نگلیکٹڈ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کرنا ہے فیزیبیلٹی مکمل کرنی ہے یہ سب عمران خان صاحب کی اس سوچ کی نتیجہ ہے جس کا مطالبہ خاجہ عاصف کر رہے تھے خاجہ عاصف نے بالکل کہا کہ اگر کہیں اور سے پیسہ کاٹنا بھی پڑے تو آپ ترقیاتی کام کو پھر بھی نہ کم کریں میں وہ ایکزیکٹ چلے آپ کو اماؤنٹ نہیں بتاتا لیکن جو شروع میں بجٹ بنا تھا یو اماؤنٹ اس سے کم تھی اس سے بہت کم تھی اور وہ جو اس کے اندر ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ بڑھایا گیا وہ میں نے نہیں بڑھوایا وہ خود عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت ہم نے اپنا ترقیاتی عمل کو سست نہیں ہونے دینا چاہے کہیں اور سے پیسہ کاٹنا پڑے وہ کاٹ لو اسی لیے انہوں نے ایک سو بیس عرب روپے دوبارہ اضافہ کرایا اور پیسہ کاٹنا پیسہ کاٹھا ہے موسیقی